السلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں شاہد یو سبزے اور آپ دیکھ رہے سوپ میکرز یوٹیوب چینل تو پیارے بھائیو آج میں ایک سپوسٹ کروں گا کہ شاہد حسین جویا کا بزنس کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے میں اکثر لوگوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ شاہد حسین جویا نے لوگوں کو لوٹا یا اس نے لوگوں کو مامو بنایا تو اکثر گروپس میں اور مختلف جگہوں میں میں سنتا آ رہا ہوں تو اسی کو ایک سپوسٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں آج تو آپ کو سارا ایک سپوسٹ کروں گا کہ وہ لوگوں کو کیسے لوٹتا ہے اور کیسے لوگوں کو مامو بناتا ہے تو پیارے ویورز ویڈیو آخر تک دیکھیں اور چلیے شروع کرتے ہیں پیارے ویورز یہ میں شاہد حسین جویا کے جگہ پہ آیا ہوں وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ مشینے پڑے ہوئے ہیں پلوڈر ہیں سابون بنانے کے لیے پلوڈر ہیں چپس بنانے کی مشینری پڑی ہوئی ہے یہ سامنے شاہد حسین جویا کی گاڑیاں ہیں اور یہ سامنے اس کا گھر ہے یہ پلوڈر ہیں پانچ انچ کا پلوڈر ہیں اور یہ سٹیل ورم میں بنایا گیا ہے کسی کے لیے آڈر پہ تو پیارے ویورز ایک بات ایک ہیسٹری میں آپ کے ساتھ توڑی سی شیئر کرتا ہوں چین ہم سے تین سال بعد ازاد ہوا ہے تو چینہ پہلے جاپان کا غلام تھا تو چینہ میں ایک بندہ تھا تو اس نے سوچا کہ ہم کیوں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے اور ہم چھوٹے سے جاپان کے غلام ہیں تو پھر اس نے سوچا کہ ہم زیادہ افہیم کہتے ہیں نشہ کرتے ہم تو اسی وجہ سے ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے نہیں سوچتے اور اسی وجہ سے جاپان کے غلام ہیں ہم تو اس نے محنت شروع کیا اپنے ساتھ دوست ملا لیے اور زیادہ کیے لشکر بنایا اور پھر چین کو جاپان کی غلامی سے آزاد کیا اور اس کے بعد محنت میں لگے جب محنت میں لگے تو چھوٹے چھوٹے کلونے اور چیزیں اس نے بنائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے مارکیٹ میں اس وقت چینہ کا مکمل قبضہ ہے ہر کام جو ہے یہ محنت پہ ہوتا ہے تو آگے چل کے بات کرتے ہیں یہ پیکنگ مشین ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرف مختلف مشینیں پڑے ہوئے ہیں یہ کوئی لیکویڈ میکسر ہے یہ لیکویڈ میکسر ہے اس کے بعد یہ ٹافی بنانے والا مشین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی میکسر ہے یہ بھی یہ اپلوڈر ہے تو یہ ٹافیوں بنانے والا مشینیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے اور تھوڑے سے پیسو سے لوگ اس پہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں تو پیارے بھائیوں میں چین کی بات کر رہا تھا تو چین ہمارا ہم سایا ملک ہے اور ہمارے لیے ایک مثال ہے تو چین کو آپ دیکھیں وہی چھوٹے چھوٹے کلونے اور کوئی بیکار سے چیزیں بناتے تھے اور اب مارکیٹ پہ اس کا قبضہ ہے اور ابھی سپر پاور ہے چین سپر پاور ہے تو اسی نے بھی چین نے یہی محنت کیا تھا ہم لوگ محنت نہیں کرتے اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار اپنی ناکامی کا وہ کسی اور پر ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر ہم محنت کریں تو انشاءاللہ ضرور ہمیں محنت کا پل ملے گا اللہ تعالیٰ نے ہم سے باعدہ کیا ہے کہ جو محنت کرے گا تو اس کو محنت کا پل ضرور ملے گا تو اگر ہم محنت کریں تو انشاءاللہ ہم کچھ سالوں میں ہمارا پاکستان ایک عظیم ملک ہوگا جس طرح کے چینہ ہے یہ مکسریں اس نے بنائے یہ بہت محنت کر کے بنائے اس کے لیے سوچ ہونی چاہیے اس کے لیے خرچہ کرنا چاہیے تو مجھے پتہ ہے کیونکہ میں شاید حسین جویا صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں تقریباً چار پانچ سال سے تو میں اس سے ملا ہوں اور اس سے پہلے اس کا یوٹیوب چینل میں دیکھتا رہا ہوں تو میرا تو سابون بنانا میرا ایک خواہش تھا کہ میں سابون کیسے بنا ہوں تو اس کے پرانے سے ویڈیو میں دیکھتا تھا لیکن اس میں اس نے صرف فارمولیشن بتائی تھی تو فارمولیشن کے لیے پھر کوئی مشینری بھی ہونی چاہیے کہ اس سے بندہ بنائے تو کروڑوں کے مشینری کروڑوں کے سٹ اپ تھے جو ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے تھے تو اس نے کروڑوں کے سٹ اپ کو لا کے ہمیں تین چار لاکھ کا بنا دیا تو اس نے بہت محنت کیا اس پہ کہ تین چار لاکھ میں آپ کو کروڑوں کے بزنسمن کے سامنے آپ کو کڑا کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ صرف مجھے پتا ہے کہ اس نے کتنا نقصان کیا ہے کروڑوں کا اس کا نقصان ہوا ہے اس کام میں کہ یہ مشین بناو وہ نہ کام ہو جائے پھر دوسرا مشین بناو وہ نہ کام ہو جائے یہ کامیاب کرنا کوئی حلوہ نہیں ہے کہ بندہ آسانی سے کائے یہ بہت مشکل کام ہے جس طرح آپ سے سابون نہیں بن رہا جس طرح آپ سابون کے میٹیریل کولیکٹ نہیں کر سکتے جس طرح آپ آپ کو سیل میں مشکلات ہوتے ہیں اسی طرح اس میں کئی سو کئی ہزار مشکلات ہوتے ہیں ان کاموں میں تو وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یوٹیوب کے راستے سے ساری دنیا کے لیے کر رہا ہے پاکستان کے لیے وہ ایک خاص نعمت ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی ناکامی کا ذمہ داری کسی اور پہ کبھی نہیں ڈالنا چاہیے میں اگر محنت کروں تو میں ناکام نہیں ہو سکتا ہماری ایک بہت بڑی خامی یہی ہے کہ ہم پاکستانی لوگ اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ اپنا محنت کیا کریں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں میں مختلف پارمولیشن سستے سستے آپ کے لیے لا رہا ہوں تو شاید حسین جویا صاحب بھی اپنا کام اچھے سے کر رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے پاکستان کے لیے یہ دوئیکوں مختلف قسم کے مشینیں وہ بنا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کیا ضرورت تھی تو وہ تو پیسے اور بھی طریقوں سے کماتا ہے اور دنیا میں بعض بندے کو اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کی مدد کے لیے بیچتا ہے تو پیارے بھائیوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ جو گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ